بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بین بھائیو کیسے آپ امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ٹاگوں کے علاقے فضل و کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں تو تقریباً دس دن ہو گئے ہیں بیگم جو ہے وہ گھر نہیں آئی سامنے زمین کو پانی لگا ہوا ہے اس میں کماند کی بجائی ہو گئی ہے تو میں نے ان کو منتیں کر کر کے تھک گیا ہوں لیکن وہ اب واپس نہیں آ رہے ہیں اس نے پورا تہیہ ہی کر لیا ہے کہ میں نے اب واپس نہیں آنا تو مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا میں نے کیونکہ اس کے ساتھ وفا کی ہے تو وہ اگر بے وفا ہے تو کوئی بات نہیں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا انٹرویو دیتے ہیں انٹرویو دینے کا جو مشورہ تھا وہ بیگم صاحبہ کا تھا تو میں ہر روز یہاں پہ آتا ہوں گھر پہ تو آج میں نے سوچ لیا ہے کہ جو کچھ ہو گیا ہو گیا اب میں تالہ توڑ کے رہوں گا تالہ میں توڑ دوں گا گھر کا کیونکہ میں نے گھر پہ رہنا ہے تو کیوں نہ میں اپنا گھر خود ہی سنبھالوں اگر وہ نہیں آنا چاہتے تو نہ آئے مجھے کیا اس سے تو میں نے یہ سوچ لیا ہے میں نے یہ تہیا کر لیا ہے کہ آج میں تالہ توڑوں گا تالہ لگا ہوئے گھر کو میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی دکھایا تھا کہ گھر کو تالہ لگا کے وہ چلے گئے ہیں اب مجھے کیا میں تو باہر رہ رہا ہوں میرا اپنا گھر ہے حالانکہ پھر بھی میں باہر رہ رہا ہوں لیکن مجھے اس بات کی ٹینشن ہے کہ وہ لوگ گھر میرا ہڑپ نہ کر لے یا اس طریقے سے اپنے نام تو اس کے ویسے بھی ہے پڑا تالہ میں توڑ کی مندر رہوں گا وہ اگر آنا چاہے تو آ جائے نہ آنا چاہے تو اس کی مرضی میں کوشش کروں گا فول کے میں اس کو واپس لے آن چلتے ہیں میں تالہ توڑوں گا میں آپ کو تالہ کی توڑنے کی ویڈیو بھی دکھاؤں گا پھر میں اندر جاؤں گا گھر کے حالات دیکھتا ہوں اندر کیا ہے کوئی چوری ہو گئی ہے نہیں ہوئی تو میں دیکھوں گا اندر کا حال شام کا ماحول ہو گیا ہے سورج جو ہے وہ ڈوبنے والا ہے تو میں شام کو ویڈیو بنا رہا ہوں یہ دیکھیں سبزہ اور یہ بہت ہی پیارا منظر ہے شام کا اور ادھر دیکھیں آپ یہ سامنے ہی جو ہے گنے وہ بیچ چکے ہیں تو یہ جو ہے ہمارا گھر ہے تو یہ ہمارا باتروم کا ڈھککن ہے تو ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا وہ میرے سامنے بائک ٹھہری ہوئی ہے یہ گھر کی دیوار ہے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں یہ تالہ لگا ہوئے گھر کو ٹھیک ہے ابھی میں نے توڑنا ہے اس کو میں آپ کو دکھاؤں گا تالہ توڑتے ہوئے میں ابھی ٹکڑا رہا ڈھونڈوں گا کوئی اینٹ کا اینٹ یہ اینٹ پڑی ہوئی ہے اس اینٹ سے میں جو ہے اس کو توڑ دوں گا تالے کو پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں تالہ توڑتا ہوں یہ اب میں نے جو تالہ ہے وہ توڑ لیا ہے یہ تالہ میں نے توڑ لیا ہے ابھی میں نے توڑا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اینٹ پڑی ہوئے میں نے اینٹ سے یہ تالہ توڑا ہے ابھی میں اندر جاؤں گا دیکھتے ہیں گھر کے حالات کیا بنے ہوگئی ہیں یہ دیکھیں یہ ابھی میں نے تالہ توڑ دیا ہے یہ بیٹری یہ پلیٹ جہاں پہ پڑی تھی یہ وہیں پڑی ہوئی ہے یہ دروازہ کا تالہ ہے وہ باہر سے میں نے توڑیا تھا باہر سے لوگ تھا انہوں نے لوگ کروا دیا تھا میری جو بیگمتی اس نے لوگ کروا دیا تھا باہر کا دروازہ جو مین تھا یہ پیٹری وہیں پڑی ہوئی ہے اور یہ سامان آپ دے سکتے ہیں یہ ویسے کا ویسے بکرا پڑا ہے یہ دروازہ کھلا ہوا تھا جب میں آیا تھا جب میں اندر آیا ہوں جب میں اندر آیا ہوں دروازہ کھلا ہوا تھا تو میں یہاں پہ اندر آیا ہوں تو میں نے پھر اندر کا جو سامان دیکھا ہے یہ ویسے بکرا پڑا ہوا تھا تو مجھے دیکھ کے بہت افسوس ہوا کہ مطلب کے اس طرح سے وہ چھوڑ کے چلی گئے اور وہ چھوڑے ہ ہیں سہرا سامان بکرا پڑا ہوا ہے دروازہ کو میں نے ابھی یہاں پہ کھولا ہے اور یہ ابھی انحزومت پر کر یہاں پر کر ہے اور یہ اسٹینڈ میری پاس ветھی یہ میں نے یہ موبال بھی رکھا ہے چار پائیاں یہاں پر آریڈ پاڑی ہوئی تھا جیسے وہ گیا تھے سارا سامان فیسے پڑا ہوا تھا لوگ وغرہ کر کے گیا تھے وہ ویسے uڈ پڑا ہوا ہے اب میں یہاں پے اندر ہی رہوں گا تو میں دیکھتا خ Fuß جب کیا کرتی تھا اس کا مائن تو یہی تھا کہ میں اس کو اندر نہیں آنے دوں گی بیگم کا جو مشورہ تھا ویگم کا مشورہ یہ تھا کہ ہم جو ہے مل کے ایک چینل والے کو سٹوری دیتے ہیں جو سٹوری کے چینل ہوتے ہیں نیوز کے چینل ہوتے ہیں انہوں کو ہم سٹوری دیتے ہیں مل کے اپنی لائف کی تو اس حوالے سے اگر ہم سٹوری دیں گے تو ہمارا جو چینل ہے وہ گروہ کرے گا اور ہم انکم کرنا سٹارٹ کر دیں گے تو اس بات پہ میں اگری ہوا تھا کہ چلو ٹھیک ہے ہم ایک سٹوری بناتی ہیں اور سٹوری دیتی ہیں چینل والوں کو تو پھر ہماری سید باسد علی سے بات ہوئی سید باسد علی کو ہم نے کال کی تو اس نے بات مانی ہماری پہلے ہم نے اس کو میسیز کیا تھا چینل کے اوپر کمنٹ کیا تھا کمنٹ کرنے کے بعد اس نے ہمیں نمبر دیا تھا نمبر دینے کے بعد وہ پھر ہمیں وہ ہمیں ورسپ کو اس نے نمبر دیا تھا نمبر نمبر سے ہماری اس سے بات چلی تھی اس نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے ہمیں آپ کی سٹوڑی بناوں گا تو وہ آ گیا تھا جہاں پہ اس نے جہاں پہ ہم نے اس کو کہا تھا کچھ ہم نے سفر طے کیا تھا اس حوالے سے پھر اس نے ہماری سٹوڑی بنائی تھی وہ سٹوڑی ویرال ہو گئی تھی ہمارے جو رشداروں نے وہ ریکھ لی تھی سٹوڑی تو اب ایشو یہ ہے کہ سمینہ کہتی ہے کہ تمہارے ویاسے میری جو انسلٹ ہوئی ہے تم نے سٹوڑی بنوائی ہے یہ ہے وہ ہے سٹوڑی تو حالانکہ اس نے کہا تھا کہ مجھے سٹوڑی دیتی ہیں سٹوڑی جب ہماری ویرال ہو گئی تو لوگوں کو پتا چل گیا کہ یہ ہے لوگ ویڈیو بناتی ہیں تو اب ایشو یہ بن گیا ہے ایشو بنا کے وہ اس نے گھر چھوڑ دیا ہے میرے سے رہنا چھوڑ دیا ہے تو میں فل کوشش کروں گا میں دوبارہ اس کو لے کے آؤں واپس یہاں پہ گھر میں رے کے آؤں اس کے ساتھ ویلوگ بناوں وہ انشاءاللہ میں فل کوشش کروں گا کہ وہ دوبارہ میرے ویلوگ میں آپ لوگوں کو نظر آئے گی انشاءاللہ میں فل ٹرائی کروں تو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اچھی لگی ہے تو پریز چنان کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے باس لازمی شیئر کریں پلیز مجھے آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے اشہ ضرورت ہے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز 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 خود آرہ میری ویڈیو بہت زیادہ شیئر کیا کریں میں بہت محنت سے ویڈیو بناتا ہوں اور مجھے آپ کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے بہت ضرورت ہے ملنے کے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ